علی بھئی میرے گھر والے بار بار سمجھانے پر بھی نہیں مانتے اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے اس پر میری رینمائی کریں دیکھیں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اس کے اوپر میں نے مجلس پچاس انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا رکارڈ کروایا تھا اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ دعوت دیتے وقت جو اسلوب اختیار کرتے ہیں نا وہ بالکل غلط ہے آپ اس طرح کا اسلوب اگر اختیار کریں نا قرآن کے بارے میں بھی تو یعنی بیچ میں سے کوئی ایسی بات اٹھا کے جس طرح میری اب یہ بات ایک اگریسیف سٹائل میں اگر آپ میرا کوئی یہ جملہ اٹھا لے تو کہے جی اکڑا اڈا غسے چاہے وہ تو اسی طریقے سے آپ قرآن سے آئے اٹھائیں کہ اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی تو تم فرما دو کہ قیامت اس دن آئے گی جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا تو یہ بھی لوگ کہیں گے یہ رہا ہے کہ جواب ہے تو سرکار اس جواب دے پیچھے پہلے تیرہ سالہ مکی قرآن بھی سمجھایا گیا ہے جدو کوئی بندہ رائے راست سے آٹھ جائے نا پھر اینڈ پہ جواب اس کو اسی طریقے سے دیا جاتا ہے ترکی با ترکی تو اس لئے بیچ میں سے کلپ نہ کٹیں آپ بھی سٹارٹ میں جو عموماً ہمارا یہاں پہ طبقہ ہے نا وہ کسے کہانیاں واقعات اس کو پسند کرتا ہے آپ اداعہ پورٹل لگائیں ابو سر غفاری والا کلپ دکھائیں ان کو میرا سعید ابن عبی وقاس والا ابو عبیدہ ابن جرہ والا سیدنا عمر والا سیدنا خالد ابن ولید والا آپ وہ والے ان کو پہلے دکھائیں آپ سدھے ہی تُسی بابیت شاہی کوئی نہیں بکھاؤ گے تو وہ تو وٹ دنگے تو انہوں اے نہ نہ کرو بابیت شاہی کوئی نہیں یہ بات دکھا لیا بھئی حضرت عمر کو بھی چھے سال لگے ہیں بات سمجھنے میں ہاں تُسی چھے دن ہی سمجھانے دی کوشش نہ کرو تو میں نے وہ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا بائیس سوالات چار گھنٹے میں ریکارڈ کروائے تھے دوہزار اٹھارہ میں جتنی گدر سنگی ہیں نا جو میں نے سیکھی ہیں اس دعوت کے میدان میں سارے فرمولے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے نا اپنے انٹرسٹ کی بات نہیں کرنی ہے پہلا دھم رول آپ یاد رکھیں جو وہ سننا چاہتا ہے وہ بات کریں بریلوی یہ نہیں سننا چاہتا ہے کہ قبروں پر مزار نہیں ہونے چاہیے بریلوی یہ سننا چاہتا ہے کہ وہاں بھی گستاخ ہیں تو اسے کو بلکل ازی تو اڑے نالا بہت گستاخ نے ایتش زیدی نے پکے ادھر سے سٹارڈ لیں پہلے دار دھلے لے کے تے آو تُسی اگلے دن نہیں لین دے آہستہ 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 ان کو لے کے آئیں جو ان کے انٹرسٹ کی بات ہے وہ ان سے کریں ان کے دیکھیں نا جی ان کے وہ بڑے نے شبلی رسول اللہ کلمہ کونڈورز کیا ہوا ہے وہ بریلوی تو اڑے گا خوشی نہ لوائی جدو اڑے نا پھر اوڑے تو سی پار کٹھنے نے انہوں کہنا جی بس میں بھی تو اڑے گلوی یہ سکھیا سی چشتی رسول اللہ بھی نکلایا ہے شبلی رسول اللہ بھی نکلایا جی ان میں کے ڑے پاسے جاوان انہوں تے چھڑ دیو ان میں کے ڑے پاسے جاوان تو اٹلیس وہ مانے نہ مانے نہ تو اڑی جان چھڑ دیں گے ایک وقت تھا کہ یہ لوگ یعنی کتاب و سنت توحید کی بات کرنے والوں کو سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اب مو چھپاتے پھر رہے ہیں میں نے اس لیے کہا تھا کہ اب بریلویوں نے بیچ کے رسول کا سیٹیفکیٹ لینا تو ادھر سے ملے گا جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے اور انہوں نے چھاپے ہوئے اور مناظرے کیے ہوئے ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم عاشقی رسول ہیں یا نہیں ہیں اور نہ سو ادھروں اسی دسانگے کون ہے اور یہ میں تکبر کے طور پر بات نہیں کر رہا ظاہر ایک علمی مدان میں یہ بات ہو رہی ہے انٹرسٹ کی بات کریں پھر اگلے سٹیپ میں یہ دیکھیں کہ آپ سپوس ربیول اول کا مہینہ ہے اس میں آپ جنگ سفین تو نہ لے کے بیٹھ دیں اس میں ملاد کے اوپر بات کریں اور سمپل ان سے پوچھیں کہ یار یہ جو شیعہ ہیں یہ جو دس محرم کے اوپر جلوش روس نکالتے ہیں کوئی کڑے ہیں کسی صابی نے کوئی تابی نے دیکھنا بریل بھی تو انہوں نے پتہ ہے یہ تہائی گمراہ نے انہوں نے پتہ نہیں کیوں گنا لیا انہوں نے کہنا چلو اے تنی سے کڑا ہے لیکن جو مولا علی کوفیدی جامعہ مسجد ملادہ بارو بلواللہ پروگرام کران دے سن اس میں وہ نات امار ابن یاسر پڑتے تھے تو لنگر پہ حضرت حسن کی ڈیوٹی ہوتی تھی سبیل پہ حضرت حسین کی ہوتی تھی ادھا فالا کرتے ہیں حضرت حسین آئینہ دار تھلے تو پھر وہ نورملائیز ہوں گے پھر انہیں آپ مسلم کی حدیث بتائیں پھر آستہ 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 اس معاملے پہ لے گیا اہل حدیث سے اگر آپ وہ بات کریں گے جو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب اہل حدیث سے آپ یہ بات کریں گے کہ بھی ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہو بھئی وہ تو اس کو ڈیفنڈ کرے گا آپ نے اہل حدیث سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ بتاؤ رفلی دین کی حدیثیں واضح بہاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں یہ کیوں نہیں مانتے ہیں retrouگی تو وہ آگے کو کہیں گے یہ ہی تو ہم کہتے ہیں منکر ہیں حدیث کے اس لیے تو ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے آپ کو پتہ ہیں نام میریوں نے اس لیے رکھا ہے آپ ان سے پوچھے ہیں یہ رہ ہے ہل قرآن نہیں ہوں کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں لیکن قرآن کو تو سارے مانتے ہیں حدیث کے مقابلے پہ یہ اہل فکع ہے احل الرائے ہیں اس لیے ہم احل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں کیونکہ ہم عدیس کے ماننے والے ہیں انہیں کہتی بلکل اسی ورہ سے ہم نے بھی رفلیتین شروع کیا ہے کہ بخاری مسلم میں نکل ہے لیکن انہیں ایک مسئلہ ہو گیا جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا انہیں بڑی جیو جی قدیس کر دی بخاری چون امار افسوس ہے امار تو تو اسلام کے لئے اتنی خدمت کر رہا ہے نا کہ دو دو پتھر تونے اٹھائیں میں تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی تو یہ عدیس بخاری میں بھی ہے 2812447 مسلم میں اس کے اوپر تلے پانچ ترک ہیں 7320 سے لے کے 7324 تک تو اب وہ رفلیتین والی عدیسیں تو نکلی تھی ہیں یہ بھی نکلائی ہیں ان کے کریے ہاں اب وہ ادھر ادھر بھاگے اس کو کو جی بس سمجھ آگئی ہے انفی بھی بچارے اپنے کا صحیح نص دینے کیونکہ تو اڈے دے بھی جو دو پوشل دے پیارا ہونے نا دم پہ پاؤں آتا ہے چلیں مفادات پہ ذر پڑتی ہے تو آپ کا بھی ایٹیچوڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے نہیں شیعہ سے آپ نے خلفہ سلاسہ کے اوپر کیوں بات کرنی ہے شیعہ سے تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یار یہ جو جنگ سفین کا جب ایشو ہوا ہے مولا علیہ الاسلام نے قلوت نازلہ پڑھی ہے امیر شام کے اوپر بہت خوش ہوں گے انہوں نے کہا نہیں وہ تو ناجل بلاغہ میں بقیدہ موجود ہے کہ مولا علی نے معاویہ بن نبی سفیان کو اپنی اطاعت کی طرف بلایا اور بس اس میں بس ایک بڑی جیو سی چیز اس میں لکھی ہوئیے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ اہل شام کی غلطی ان پر ہائلائٹ کرو ان پر سب وہ شتم نہ کرو تاکہ جو حق سے نواقف لوگ ہیں وہ حق کی طرف واپس آ جائیں یہ ناجل بلاغہ میں مولا علی نے لکھا ہے انہوں نے اپنے شیعہ کو میدان جنگ میں بھی سب وہ شتم سے روک ہے یعنی سب سے اس وقت تو موریل بلاند ہونا چاہیے اگر گالی نکالنے کا کوئی موقع تو سامنے ہے اور کہتے ہیں دیکھیں کہ مولا علی تو اتنے وفدار تھے اپنے نبی کے کہ انہوں نے اپنی زبان کبھی صحابہ کے بارے میں ایسی استعمال نہیں کی ہے لیکن یہ دیکھو بنو میہ کے لوگ یارہ یہ ساڑ سال تک ممبروں سے مولا علی پہ لانت کرواتے رہے ہیں وہ کہے گا ہاں جی بلکل اہی تیساڑا مسئلہ ہے تو انہوں نے کوئی یارہ اج کل کتے نہیں جیڑے ممبرہ تو ساوانو گالان کٹتے ہونے وہ تے ادو تے سن تے امید موجود ہونگے نا کدھ رہے اللہ ہم آفید اپا وہ ہمارے شداد مائی ہے نا وہ صحیح مسلم کی عدیس اپنے ایک اہل عدیس وہ خود بھی اہل عدیس تھے مسلم ہونے سے پہلے یعنی اہل عدیس بھی مسلم مانا ہے یعنی چڑھا مسلم ہونے تو پہلے تو وہ اپنے اہل عدیس دوست کو بتا رہے کہ مسلم کی عدیس ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو ساتھ ہی ان کا یار دیکھو کہ نبیر اسلام نے حضرت علی کی محبت ان کا آنی بلکل ہم تو علی کو مانتے ہیں ان کا یہ دیکھو فضائل صاحب آمی رنبل کی کتاب میں ہے کہ حضرت علی کی وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے دو گمراہ ہوں گے ایک ان کی محبت میں غلوف کر کے اور ایک دشمنی میں ان کا آن بلکل یہ جو رافضی ہے نا شیعہ دیکھیں کتنا محبت میں غلوف کرتے ہیں نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یار تم نے کبھی اس کے دوسرے اسے پر نہیں غور کیا کہ ایک دشمنی میں بھی غلوف کریں گے کہتے ہیں یار اے کون نے تو انہوں نے کہا اللہ معافی رہے آپا اسیہ نہ ہو جو میں نے بولا تھا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی سننی ہو اور اس میں ناصبیت نہ پائی جاتی ہو تھوڑی سی ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ کیمسٹری میں پارشل بھی ہوتا ہے چھوٹا سا چار جا جاتا ہے وہ کلچرل ہے اللہ ما شاء اللہ اس میں ظاہر اپنے آپ کو تو نہیں شمار کر رہا یا ہم ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کو تو اس میں شمار نہیں کر رہا ہوں گا جب میں یہ بول رہا ہوں گا اور اس طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ اور اس میں رفضیت نہ ہو یعنی وہ غلوف کے درجے میں اللہ ما شاء اللہ تو آپ نے لوگوں کے انٹرسٹ کی بات سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلوان کو اس کے زور کے اوپر گرانا اور یہ اتنا کارامہ طریقہ ہے آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھے ہیں سڑکوں کے کینٹیریا میں اتنا بڑا وہ لوئے کا اس کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے بمبوزہ اور پیچھے اڈا اڈا وڈا وٹا ہوتا ہے تو انہوں پتہ ہے اس پتھر کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس بیریئر سے تھوڑا سا کام ہو تاکہ وہ بیریئر انڈر گریویٹی باندھ ہو جائے اور اس پتھر کے اوپر ذرا سا بھی آپ ہاتھ رکھیں تو وہ کھڑا ہو جائے یعنی اس پورے بمبو کا وزن اٹھانے کے لیے وہ پتھر ہوتا ہے انگلی لگانے کی دیر ہے تھوڑا سا غور وہ اتنا وزنی بمبو اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو بیلنس کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو وہ پتھر دے رہے ہیں ایک انگلی لاؤ گے نیا تھے تو دیکھو کس طرح اٹھ دے رہے ہیں اے عشب علی رسول اللہ دا پتھر فکس کرو ادھر نے بریلوی نالی چشتی رسول اللہ انڈ کرو دیکھو انڈ یوں اٹھن گے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے لرن کی ہیں یعنی یہ حکمت ہے نا حکمت کے ذریعے دعوت اصل تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں سے ان کو توڑ کر اس شخص سے جوڑنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غیر شریف کام اپنے سامنے ہوتا دیکھیں تو کیا روزِ معاشر ہم سے پوچھا جائے گا ہر بندے کی ڈومین بھئی الاد ہے ہر جگہ نہیں آپ نے لوچتلنا آپ صرف ابانہ ہیں اپنی فیملی کے پھر جس کو اللہ طرح جو بڑا منصب دیتا ہے جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے ایک حکمران اپنی رائیت کے اوپر نگے بان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبیر اسلام نے فرمایا ایک مرد اپنے گھار والوں پر ہے اس سے پوچھا جائے گا ایک عورت اپنے خانون کے مال اور بچوں کے اوپر نگے بان ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اپنی اپنی ڈومین میں دیکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ جسے قرآن کے پہلے صفحے کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور وہ کہت یہ افریقہ کے جنگلوں میں جو بغیر کلمے کے جا رہے ہیں انہوں میں کلمہ پڑھا رہا ہے تو آج تو وی سال پہلے بھی جماعت ہی نکلیاں سے ہیں کیوں نہیں سلمان بھائی تو ادوی چھین امر ہی پڑھ دا سا ہے وی سال بعد بھی انہوں میں پریمری دی سٹوڈنٹ ہے تو کیا گین کیا یہ لائف سٹوری میں آکے رہا ہے تبدیلی کیا ہے بتائیں دنیا میں کون سا ٹیچر ہے جس کے سٹوڈنٹ ہو اور وہ فر فر آیات اور آدیس بیان کرتے ہو بیس سال لگانے سے نہیں وی دن ہی ساڑی ویڈیو سن کے اور تو آڑی جماعتیں لوگ چالی چالی سال لاکھے بھی کورے دے کورے رہنے رہے ہیں دسو منو انبیاء کی وراست کنوں نے تھامی ہوئی ہے اللہ کی خشیت اہل علم کو ہے ڈگری ملے مولوین نہیں اہل علم یہ ہے تبدیلی میرے بھائی آڑ سے پہلے یہ کہتے ہیں نہیں بڑی بزرگوں کی خدمات ہیں مجھے بتائیں اگر ان بزرگوں کی خدمات تھیں تو ہمارے اباؤجداد کو حدیث پتا ہونے چاہیئے تھی مسلم کی ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق یہ خدمات تھی چاندے کے رٹے رٹائے جملے سنے ہوئے تھے اور اللہ کے فضل سے فجر پڑھنے کے بعد مزار پہ بھی حاضری تھے کہ ادھر بھی مانگ کے ہی آئے مزار نے نال مسجد اچھ پڑھ کے آئے اور سلام پہ انہوں بعد اوہ تھے باواجی کو لئے مانگ کے آئے اے توڑے بزرگان دین دی خدمت سیجھے ازار سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے بخاری کا ترجمہ بھی انیس سو بیس میں علامہ ویدو زمان نے کیا یعنی آٹھ سے سو سال پہلے پہلی دفعہ اردو زبان میں بخاری آئی ہے تو مجھے بتائیں ہمارے باواجداد کو کیا پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے جنہوں نے بتانا تھا وہ آج نہیں بتا رہے الٹا کہہ رہے ہیں ڈریکٹ نمبر گمرا ہو جاؤ گے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے میں کہتا ہوں اسلام نے سابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے کہ جب عام مندے کے ہاتھ میں قرآن حدیث ہے یا سابہ تابعین تابعہ تابعین ایک دوسرے کو قرآن و سنت کوٹ کرتے تھے یا آج کا بچہ کوٹ کرتا ہے ورنہ نہیں پاکستان بننے سے پہلے ذرا کیا ہمیں پاکستان کی ریلیاں اور جلسے دیکھیں کوئی آپ کو داڑی والا نظر آتا ہے کوئی یار مدودی صاحب کی بھی داڑی نہیں تھی انہوں نے بھی بعد میں رکھی ہے عورتیں چھڑ دیو ہاں ٹوپییں رکھنے تھے شیر ہوں دے سن عورتیں کیا برکے میں پھرتی تھی چادر کر لی وہ جو آج کل گاؤں میں جس طرح کا چال رہا ہے نا پردہ لولہ لنگڑا یہ ہوتا تھا آج جائیں اسلامباد کے کالیج کے باہر کھڑے ہو ہزاروں مچیں آپ کو پورے برکے میں نظر آئیں گی یہ مبارک دور کبھی اسلام نے دیکھا تھا آپ پرانے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں جائیں اسلامباد میں جا کے دیکھیں آپ اگر سو نمازی نظر آ رہے تو نوے چھوٹے چھوٹی عمروں کے ہیں جنہوں نے داڑییں رکھی ہوئی ہیں جن کے باپ داداؤں نے ستر ایسی سال کے عمر میں صرف تاش بیٹھ کے کھیلے تھے داڑی اس وقت بھی نہیں رکھی تھی بلکہ رسیت کی تھی کہ مر رہے تو داڑی میری تو ہم انہیں نہیں کس مبارک دور کی آپ بات کر رہے ہیں مبارک دور صحابہ تابعین تابعہ تابعین کے بعد اب آیا ہے باقیوں سارا غلامی کا دور تھا چاہے وہ انگریزوں کی غلامی ہو چاہے مولویوں کی غلامی ہو چاہے یہ جو کلٹ بنے ہوئے فرکے ان کی غلامی ہو آج لوگ نکلے ہیں غلامی سے باہر تو آپ کا کام نہیں ہے کہ جا کے ہر جگہ یہ حکمران کا کام ہے اس طرح علماء کا کام ہے علماء بھی جو ایکسپرٹ ہیں نا اپنی فیلڈ کے اب یہ نہیں ہے کہ ایک عام بندے کو آپ جا کے تو قادیانیوں کے سامنے بٹھا دیں گے انہیں چشتی رسول اللہ سامنے رہتا تھے تو آڑا مولوی دفارق ہاں ہمیں ایک سٹوڈنٹ نے فون کیا دوہزار سترہ کا خادم رزوی صاحب کا دھرنا چال رہا تھا ان دنوں میں ایک بھائی نے فون کیا عثمان بھائی کے نمبر پہ میری بات کروائی انہوں نے تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں تو کہہ لے کہ میں ختم نبوت پہ کام کرتا ہوں جو بندہ دنیا میں کوئی کچھ کام نہیں نہ کر رہا وہ ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوتا ہے ہاں وہ دیکھیں نا ناصر مدنی کی جس نے پٹائی کی تھی بعد میں صلاح ہوئی اس پیر کے ساتھ دونوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا ہم انشاءاللہ مل کے ختم نبوت پہ کام کریں گے نہ توہید پہ کام کریں گے نہ قرآن و سنت پہ کام کریں گے کیونکہ پاکستان میں انٹی کا دیانی ہونا یہ اسلام ہے اور ان لوگوں کا اسلام ہے جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ اشبی رسول اللہ شبلی رسول اللہ بلکہ ایک معاویہ رسول اللہ بھی ہے تاریخِ تبریج وہ بھی میں یہ کلمے پڑھوائی میں یہ انڈورز کیا وہ ختم نبوت پہ کام کر رہے تو میں نے بڑا پکا سا مو منا کے اسے فون پہ میں نے کہا آپ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے کہتا ہے نہیں نہیں میں نے پیجز بنائے ہوئے ہیں اس میں میں یہ کرتا ہوں میں نے کہا ختم نبوت پہ تو صرف ایک بندہ کام کر رہے ہیں تو جیلہ میں بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا یہ اس کے کابی ریٹس تو میرے پاس ہیں وہ کہتا ہے درنا دیا ہے خادم رزوی صاحب نے میں نے کہا نہیں خادم رزوی صاحب نے ختم نبوت پہ تو نہیں دیا ہوا درنا ختم نبوت پہ تو درنا تاب ہوتا ہے جب شبیر بندرس کے بار درنا ہوتا کہ عشر بیس میں سے نکالو چشتی رسول اللہ یا جامعہ اشریویہ کے بار ہوتا کہ بھی عالمداد رسالے دفاع کرنا چھڑ دو میں نے کہا یہ انٹی کادیانی کام آپ کر رہے ہیں ختم نبوت کام نہیں ہے یہ ختم نبوت کا مطلب ہے چاہے غلامت کادیانی دجال ہو یا کوئی اور دجال ہو دونوں کو آپ ایک لاتھی سے آنکھیں گے کہہ لیں کہا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے تو میں نے کہا اپنے پیج کا نام چینج کرو یہ ختم نبوت نہ لکھا کرو انٹی کادیانی لکھا کرو ختم نبوت کے رائٹس صرف ادھر ہے جنہیں لینے ادھر آؤ کتنے یقین کریں اس وقت جو کادیانی مسلمان ہو کے آپ کے یہ وی لاؤکس بنا رہے ہیں نا اور بڑا فخری یہ بتا رہے ہیں ہم نے اتنے کادیانی چینج کر لیے ہمیں جب لیتگی میں ملتے ہیں میں کہتا ہوں یار چیستی رسول اللہ شریف رسول اللہ پر کرنے رہے ہیں کیوں مروان لگے جو انہوں نے چندہ لے رہے ہیں انہوں نے گھڑی ہیں چیستی سفر کرنے جلزے بھی ساڑے اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے کادیانی چینج نہیں ہوتے تھے ہماری دعوت سے اتنے کادیانی کو چینج ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے ہوں گے اگر نہیں تو سی بھی بلاو چندہ کٹھا کر اوپر ایک آمنی اسی کار سکتے پوری پوری فیملیز چینج ہوئی ہیں ایک ہی پوائنٹ ان کا اٹھکاوہ تھا کہ ان کے بے پڑھائیں تو معرفت ہمارا پڑھائیں تو یہ کفر کہتے ہیں تو میری ویڈیو جب ریکارڈ ہوئی کادیانیوں کو دعوتِ اصلاح کادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے یہ دو ویڈیوز میں سمجھتا ہوں پی ایش ڈی تیسیز ہیں کسی بڑے سے بڑے کادیانی کو دکھائیں اور اسے کہے کہ آجا بات کری یہ جو دلائل سامنے رکھے ہیں تو اسی اوڈے بچی پیرے کہ فلانا ٹائلیٹیچ مار گیا فلانا ادھر مار گیا تو آٹھے جیتے ہیں مرے نا سانو پتہ ہیں چھڑ دیو کوئی علمی گل کرو حضرت ابو بیدہیو نے جرات تاؤن کے مرض میں شہید ہوئے ہیں شکل نہیں دیکھی جاتی جسے تاؤن ہوا ہو اتنے موٹے موٹے پھوڑے نکلتے ہیں پورے جسم پہ پی پڑتی ہے تو اسی سے سمجھائے گا کہ وہ فاتح یرموکس رومن امپائر گرانے والے تھے جناب لوگوں نے کٹھا کر کے چھڑ دیو یہ گلا